دوستو مغلز مشہور تھے اپنے آرکیٹیکچر کے لیے 15 سے 18 سنچوری کی بیچ ہندوستان میں کئی ایسے آرکیٹیکچر بنے جسے آج بھی دنیا سلام کرتی ہے اسی میں سے دو آرکیٹیکچر جامہ مسجد اور بادشاہی موسک ہے مغل آرکیٹیکچر کے ادھارن کے طور پر ہم بہت سے مانیومنٹس اور بلنگز نہ صرف انڈیا بلکہ مغل سامراجر کے دور میں انڈیا کا حصہ پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں تاج مغل آج دنیا کے گنے چنے عجوبوں میں سے ایک ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بادشاہی مسجد اور جامہ مسجد کی بیچ ایک کمپیرزن کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ان میں فرق کیا ہے اور کونسی آرکیٹیکچر بہتر ہے ان بلنگز کے آرکیٹیکچر سٹائل سے لے کر آر گیلری اور آنر سے لے کر کنسٹرکشن کاؤس تک آج ہم اس ویڈیو میں یہ سارے پانٹس کو کریں گے کمپیر تم میرے ساتھ ویڈیو کی آخر تک ضرور بنے رہیے میں ہوں آپ کی ہسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹ آف فیکٹس نمبر ون انٹرڈکشن بادشاہی مسجد جسے دہ ایمپیریل مسجد بھی کہا جاتا ہے اس مسجد کو لاہور سٹی کی سب سے آئیکونی جگہ بھی مانو جاتا ہے بادشاہی مسجد مغل آرکیٹیکچر کا ایک بہتی ضروری ادھارن ہے مغل ایرہ کی سب سے بڑی موسک اور پاکستان کی دوسری سب سے بڑی موسک ہے وہی جامعہ مسجد جسے مسجد جہان نما بھی کہا جاتا ہے یہ انڈیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے جامعہ مسجد اور بادشاہی مسجد کا آرکیٹیکچرل پلان بہت ملتا جلتا ہے نمبر دو ہسٹری بادشاہی مسجد کو بنانے کا حق مغل سامراجے کے چھتے بادشاہ آرنگزیب نے سال سکسٹین سمیٹی ون میں دیا تھا اس مسجد کو لاہور میں بنانے کا نرنے لیا گیا اور اس کے کام کا ذمہ اس وقت لاہور کے گورنر مظفر حسین کے ہاتھوں میں تھا اس مسجد کو مراتحہ کے راجہ شیواجی مہاراج کی خلاف اپنی حکومت کو فیلانی کے لیے بنایا گیا تھا حالانکہ اسے اپنی حکومت بڑھانی کے لیے لاہور میں بنایا گیا تھا پر اس کا آرکیٹیکچر سچ میں کمال کا ہے وہی جامعہ مسجد کو مغل ایمپرور شاہ جہاں کے دوارہ بنوایا گیا تھا سال سکسٹین ففٹی میں اس کا کام شروع کیا گیا تھا اسے بنان میں فائیو تھاوزن سے زیادہ ورکلز دن رات کام کرتے تھے اس بلنگ کے کنسٹرکشن کی دیکھ رے کا ذمہ سادلہ خان کے ہاتھوں میں تھا ایٹین ففٹی سیون میں بریٹش ایس نے اپنی فوج اس مسجد میں تینات کی تھی اور ایک وقت پر اس مسجد کو تباہ کر اسے نشٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی پر ایسا کرنے سے انہیں روک دیا گیا یہ مسجد شاہ جہاں کے دوارہ کروائے آخری کاموں میں سے ایک ہے نمبر تری لوکیشن بادشاہی موس پاکستان کے پنجاب لاہور میں ستھت ہے وہی جامعہ مسجد دیلی انڈیا میں ستھت ہے نمبر فور آنرز بادشاہی اور جامعہ مسجد یہ دونوں ہی مغلز کی تھی بادشاہی مسجد کو مغل ایمپرور اورنگزیم نے بنوایا تھا وہی دیلی مستد جامعہ مسجد کا نرمان مغل ایمپرور شاہ جہاں کے حکم پر کیا گیا تھا نمبر فائف آرکیٹیکچر بادشاہی اور جامعہ مسجد دونوں ہی انڈو اسلامی مغل آرکیٹیکچر کو ری پریزنٹ کرتا ہے بادشاہی مسجد کو پرشن آرکیٹیکچر سٹائل سے بیہت انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے ایمپرور اورنگزیم نے بادشاہی مسجد کو ایمپرور شاہ جہاں کی جامعہ مسجد سے کافی ملتا جلتا بنایا تھا پر اسے بہت ہی بڑے پیمانے پر بادشاہی مسجد کا پورا نام مسجد عبدالزفر مہید دن محمد آلمگیر بادشاہ گازی ہے جو اس کے انڈرنس گیٹ پر انلہ آج سے لکھا گیا ہے بادشاہی مسجد کے کچھ روم پبلکلی اوپن نہیں ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک روم میں اسلام کے رسپیکٹڈ پروفیٹ محمد کے ہیرز پریزف کر رکھے ہیں وہیں ریٹ فور اور جامعہ مسجد کو ایک بڑے شہر شاہ جہانباد کا حصہ بنایا جانے والا تھا جامعہ مسجد کو مغل ایمپائر دوارہ بنائی گئی بیسٹ موسک مانا جاتا تھا اور اسی لئے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیم نے بادشاہی مسجد کو بھی کافی حد تک جامعہ مسجد کی طرح بنایا تھا اس مسجد میں تین بڑے گیٹس ہیں جامعہ مسجد کے ایک کیبینٹ میں خولے قرآن کے ورسز ایک ڈیر سکن پر لکھے ہوئے ریسپیکٹڈ پروفیٹ محمد کے ہیرز ان کی سانڈلز اور ماربل بلوک پر پروفیٹ کے فوٹ پرنٹ سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں نمبر سکس ڈیٹ ایسٹیبلشت بادشاہی مسجد کو سکسٹین سیونٹی ون سے سکسٹین سیونٹی تھوئی کے بیچ بنایا گیا تھا وہی جامعہ مسجد کو سکسٹین ففٹی سے سکسٹین سففٹی سکس میں بنایا گیا تھا نمبر سیونٹ کنسٹرکشن کوسٹ بادشاہی مسجد کا ایکچول بجٹ بتانا مشکل ہے کیونکہ اس کے بارے میں ریویل نہیں کیا گیا اور اگر کیا بھی گیا تو وہ ڈاٹر اتنا اکیورٹ نہیں ہے پر اس کے ریسٹوریشن ورک سال نائنٹین تھٹی نائن میں شروع ہوئے جس میں مسجد کا کنسٹرکشن پھر سے کروایا گیا اسے ریسٹور کیا گیا جو سال سال نائنٹین سکسٹین میں کمپلیٹ ہوا اس بی جس کا ٹوٹل کوسٹ 4.8 ملین روپیز تھا وہیں جامعہ مسجد کے نرمان کی وقت اس کا ایکچول بلڈنگ کوسٹ 1 ملین روپیز تھا نمبر ایٹھ کپیسٹی بادشاہی مسجد کی ٹوٹل کیپیسٹی 1 لاکھ پیپل ہے جی ہاں یہاں ایک لاکھ لوگو کی جگہ ہے وہیں جامعہ مسجد کی ٹوٹل کیپیسٹی 25,000 پلس ہے نمبر نائن منار منارز یعنی وہ لمبے پلرز ستام جو بلڈنگ کے بازو میں ان سے اوپر بنائی جاتے ہیں اور مسجدوں میں منار ہونا انہیں اور خوبصورت اور آکرشت بناتا ہے بادشاہی مسجد میں 8 منارز ہیں اور ان منار کی لیند 176 فیٹ 4 انچز ہے یعنی 53.75 میٹرز ہیں وہیں جامعہ مسجد میں کل دو منارز ہیں اور ان منار کی لمبائی 135 فیٹ یعنی 41 میٹرز ہیں بادشاہی مسجد اور جامعہ مسجد دونوں میں ہی تین دوم یعنی تین گمبت ہے بادشاہی اور جامعہ مسجد دونوں میں لگ بگ ایک ہی طرح کے مٹیریل یوز کیے گئے ہیں دونوں ہی مسجد کو ریڈ سٹونز اور ماربلز کی خوبصورت مشرن کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور ان میں سٹون آرٹ اور انلے آرٹ کا بھی خوب استعمال کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھا جامعہ مسجد اور بادشاہی مسجد کے بیچ کا ایک کمپیرزن آپ اگلا ویڈیو کونسا ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمین کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو دس لائک کریں